بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس طرح کا تماشا پچھلے آٹھ دنوں سے شروع ہے آج افغان طلبان کے رینما نے اس حال کے بعد پاکستان کو ایسی ایسی دھمکیاں دی ہیں جس کا نہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایون کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جس طرح پچھلے چالیس سالوں میں پاکستان کی طرف سے جو ظلم افغانوں پر کیا گیا ہے خدا کی قسم ان تمام مظالم کا ایک ایک کر کے عساب لیں گے یہی نہیں بلکہ حقیقی ٹی وی آپ کو ایک ایک چیز بتانے جا رہا ہے کہ کیسے طلبان کے رہنما نے آج پاکستان بارے ہر حد کراس کر دی ہے ایون کہ آپ کو اسی حوالے سے ایک آڈیو بھی سنائیں گے آپ دیکھیں تو صحیح ایک وقت تھا جب عمران خان نے بڑے کلیر لفظوں میں کہا تھا کہ افغان عوام کے دلوں میں پاکستان کے خلاف اتنا غصہ ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ایون کہ یہ لوگ اپنی تباہی کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنا مخالف نہ بنائیں اصل میں یہ لوگ گوریلا جنگ کے اتنے مائر ہیں کہ آپ بھول جائیں کہ تم لوگ ان کو جنگ میں ہرا سکتے ہو آپ اندازہ تو کر لیں عمران خان نے ان لوگوں سے بنا کر رکھی تھی اور آج بھی طالبان کی حکومت عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کو نراز کیا لیکن افغانوں کے خون کا سودا نہیں کیا تو ٹھیک ہے اٹس اوکے لیکن سوال تو بنتا ہے کہ آج افغان طالبان آپ سے اتنے نفرت کیوں کرنے لگے ہیں کہ ایک یہودی کے مقابلے میں وہ آپ سے زیادہ نفرت کرتے ہیں آپ کو اس سارے سنیریوں میں اگر چیزیں سمجھنی ہیں تو سب سے پہلے آپ اس آڈیو کو سنیں اصل میں یہ آڈیو پشتوز دبان میں تھی پاکستان کی جگہ پر اگر آج اسرائیل ہمارا پڑوسی ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی لاش سات دنوں تک ترخم گیٹ پر پڑی رہی اور پاکستان کی جانب سہی نے افغانستان منتقل کرنے کی اجازت نہیں ملی یار آپ دیکھیں تو سہی انہوں نے اوپن لکھا کہ خدا کسی کو بھی پاکستان جیسا پڑوسی نہ دے یہ دوستی کے نام پر دھبا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی اچھا بیہیو نہیں کیا اج پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ تم ٹی ٹی پی کو روکو تو کیسے ہم پشاوری یا کراچی میں آ کر ٹی ٹی پی کو روک سکتے ہیں حملہ آپ کے لاہور میں ہوتا ہے آپ ہمیں کہتے ہو کہ ٹی ٹی پی کو روکیں آپ بتائیں تو سہی کیسے روکیں ان لوگوں کو کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایٹم پم چوری ہوتا ہے یا آپ کا کوئی جرنیل اغواہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں کہیں گے کئی صورتی حال کے تم ذمہ دار ہو یا کچھ تو خدا کا خوف کریں جو ظلم آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے آپ اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اتنا ظلم تو کبھی یہودیوں نے بھی فلسطینوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ خدا کی قسم ہمارے دلوں میں آپ کے لیے اتنی نفرت ہے اتنا غصہ ہے اگر آپ نے ہمیں چھیڑا تو آپ سے ہم پچھلے چالیس سالوں کا ایک ایک حساب لیں گے اچھا آپ ان سارے معاملات میں اندازہ تو کریں مولوی فتح علا منصور نے بھی پاکستان کا نام لیے بغیر دھمکی دی ہے کہ آپ ہمیں نہ چھیڑو ورنہ صورتی حال آپ کے لیے بہت زیادہ ٹینس فل ہو سکتی ہے آپ یہ دیکھیں اس صورتی حال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے آج جنرل موبین اگر آپ کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو کیا اس چیز کا افغان طلبان کی مین کی عادت کو پتا نہیں ہے یقین ان وہ سب جانتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صورتی حال میں آخر ہونا کیا چاہیے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے آپ کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو ریزولف کرنا ہوگا آپ یہ دیکھیں جس طرح ہمارے پولٹیکل کی عادت نے یہاں کی صورتی حال کو ریورس کیا سو فیصد یہ لوگ امریکہ کے آگے لیٹ گئے ہیں ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ہے نہ تو ملک میں سٹیبلیٹی ہے مہنگائی کا جو طفان ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سندھ میں کچھ کے ڈاکو آپ سے تسنبالے نہیں جاتے یار آپ یہ دیکھیں ملک میں امن قائم کرنا ہو تو فوج آئے ڈاکو کے خلاف اپریشن ہو تو بھی فوج آئے آپ کے ملک میں سلاب آئے زلسلہ آئے تو بھی فوج آئے یار آپ کے ملک کا اگر ہر ایک مسئلہ فوج نے حل کرنا ہے تو خدا رات دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں خدا کے لیے انہیں گھر بھیج دیں آج اگر آپ کے افغانستان کے ساتھ مسئلہ مسائل ہیں تو آپ دیکھیں تو صحیح پی ٹی ایم سرکار تو گئی اپنے گھروں کو اب یہ معاملات بھی یہاں فوج دیکھیں جب جنرل مبین آپ کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ نہ لیں اس بندے کو سیریس لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ لاوہ تو پک رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تباہی آنے والی ہے اس سے پہلے آپ کو ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا ورنہ خدا نہ خواستہ افغان طالبان اور پاکستان کو جو نقصان ہونا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست افغان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ